اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا دوست رو آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ایڈیٹ یوٹیوب چینل تو گئیس آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح کرکٹ کی ویڈیوز کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں آپ یقین کریں تی ٹونٹی ورلڈ کپ اور پی ایس ایل کو اس طرح اگر آپ کور کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی تو آج کی ویڈیو میں آپ کو جو سکھانے والا ہوں وہ ہے کرکٹ کی شورٹ ویڈیو کس طرح سے اپلوڈ کریں گے اب آپ پہلے تو سونگ والی ویڈیوز بغیرہ اپلوڈ کرتے ہوں گے لیکن میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ آپ اریجنل ویڈیو کس طرح سے اپلوڈ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ایک اور شرط ہے کہ آپ نے اپنا فیس ایڈ کرنا ہوگا فیس اتنا ہوگا کہ نہ ہونے کے برابر ہوگا کسی کو آپ کا فیس نظر بھی نہیں آئے گا وہ آپ کے ٹائٹل کے نیچے چھپ جائے گا لیکن یہ جو کیٹاگری ہے یہ ریاکشن کیٹاگری میں آئے گی ٹھیک ہے اور آپ کو کوپی ریٹ سٹرائک اور کوپی ریٹ کلیم بھی نہیں آئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کرکٹ کہاں سے لینے ہے کرکٹ کی ویڈیو ہم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس پر میں نے آلڈیڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ کہو گے تو اس پر ویڈیو میں اور بنا دوں گا لیکن آپ کہیں سے بھی ویڈیوز لے سکتے ہیں لائک یوٹوپ ٹک ٹک انسٹرگرام سٹیک ویڈیو کسی بھی اپلیکیشن سے آپ کوئی بھی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بٹ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے سونگ بلکل بھی یوز نہیں کرنا اس سے مجھے بھی گناہ ہوتا ہے یوٹوپ کی پلیسی تو ایک الگ بات ہے میں جو آپ کو سکھانے والا ہوں ایک سکل سکھا رہا ہوں آپ کو یہی نہیں بتا رہا کہ اس کے بیگرونڈ میں آپ سونگ لگائیں گانے بغیرہ لگائیں اس پر مجھے گناہ ہوتا ہے اور آپ کو بھی سونگ بلکل یوز نہیں کرنا چلی آپ بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے ایڈیٹ کرنا ہے کہ اس پر ہمیں کوپی ریٹ سٹائک اور کوپی ریٹ کلیم بھی نہ ہے اور اپنی ویڈیو کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کرکٹ والی ویڈیو کے اندر تو چلیں موبائل سکرین پر چلتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ یہ سیکیور میتہ تو یہاں بھی میں آ چکا ہوں اپنے موبائل سکرین پر وہ بھی کیپ کٹ اپلیکیشن آپ کوئی بھی اپلیکیشن یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے لئے کائن ماسٹر یوز کریں وہ تو بالکل اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی وائس بھی چینج ہو جاتی ہے تو فرسٹ آف آل آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے ایک اوریجنل ویڈیو ایک اور کی ہو یا دو اور ہوں تین اور ہوں ٹھیک ہے جدھرے بھی آپ ایک شوٹ میں ایڈ کرنا چاہتے ہو کور کرنا چاہتے ہو کور کر لینا ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے ویڈیو ایڈ کرنی ہے اب یہ اوریجنل کمنٹری کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سپیڈ والے اپشن پر کلی کرنا ہے نورمل کے اپشن پر کلی کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کو 1.2 ایکس یا پھر 3 ایکس کر دینا تاکہ اس کی تھوڑی وائس چینج ہو جائے اور سپیڈ بھی بڑھا لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سپیڈ بھی بڑھا لیے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے کٹ بھی لگا لینا ٹھیک ہے کٹ آپ نے چھوٹے چھوٹے لگا لینا ہے کٹ ٹریم کر کے درمیان سے ڈلیٹ کر دینا ٹھیک ہے تو یہ دو کام کرنے کے بعد آپ نے فرینڈ سیمپل کرنا گیا آپ نے اس میں اوورلے والے اوپشن پر کلی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو یہ میں نے ویڈیو ایک ایڈ گیا ٹھیک ہے اس کو میں نے ویڈیو میں نے یہاں پکزل ڈاٹ کوم سے لیے ٹھیک ہے نہ یہ میری ہے نہ کسی اور کے ٹھیک ہے یہ نون کوپی رائٹ ہوتی ہیں پکزل ڈاٹ کوم سے آپ لے سکتے ہیں ادروائز میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یار اپنی ویڈیو یوز کریں ٹھیک ہے آپ کو جب ایڈسنس کے لیے آپ اس کو اپروف کے لیے بھیجیں ٹھیک ہے مونیٹرزیشن کے لیے بھیجیں تو آپ کو مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے اپنی ویڈیو کو لے کے آنے ٹھیک ہے ویڈیو لانے کے بعد آپ نے کرنا کیا فرنڈز یہاں پہ آنے ہیں اور یہاں پہ ایڈیٹ والے اوپشن پہ کلی کرنے ہیں کروپ والے اوپشن پہ کلی کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کچھ اس ٹائپ سے آپ نے کروپ کر لینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں بس اتنے سا اس کو کروپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اتنا سا اور اس کو اوکے پہ کلی کر دینا ہے اوکے پہ کلی کرنے کا سنڈز آپ نے سیمپل کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے ہلکا سا بڑا کرنا ہے یا پھر اس کو اور چھوٹا کرنا تو چھوٹا کر لینا ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ آپ نے نیچے رکھ لینا ٹھیک ہے ویسے یہ ویڈیو بہت بڑی ہے تو اس لئے میں اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ بس اتنا رکھنے کے بعد اس بلکل نیچے رکھنے بلکل نیچے بس آپ کا مو نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے فرینڈ سیپل کرنا ہے کہ اگر آپ کی یہ ویڈیو چھوٹی ہو ٹھیک ہے آپ ایک ہی ویڈیو ریکوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا نہیں ہے آپ نے دو تین ویڈیو بلکہ ریکوڈ کر کے رکھنی ہے ہر ویڈیو پہ آپ نے الگ الگ یوز کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ری یوز کونٹینٹ کے مسئلہ نہ ہے جب آپ مونیٹائزیشن کے لیے اس کو اپلائی کرو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز یہاں پہ میں نے پوری یہاں پہ ویڈیو لگا لیا ہے اپنی نیچے یعنی کہ ایک قسم کی یہ میری ویڈیو ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ ٹیکسٹ والے اس کے بعد آپ نے اوکے پہ کلیک کر دینے اوکے پہ کلیک کرنے کے بعد اپنی ویڈیو کو سیلٹ کرنے اس کو تھوڑا اور چھوٹا کر دینا ٹھیک ہے کچھ اس ٹائپ سے اور آپ نے بس اس طرح سے اپنی ویڈیو بھی لگا لیا اور یہاں پہ ٹیکسٹ جو ہے اس کو اپنے ویڈیو کے انڈ تک یہاں پہ کر لینا ٹھیک ہے اب یہاں تک کرنے کے بعد جو جو میں نے آپ کو سٹیپ بتایا اگر آپ نے اس طرح کرنے ٹھیک ہے کائن ماسٹر میں اگر آپ اس کو بناتے ہیں تو کائن ماسٹر میں ویلن گوڈ ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر ہم وائس چینج کر سکتے ہیں کیپ کٹ میں بھی وائس چینج کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ڈرائی کرتا ہوں اس کو میں یہاں پہ سیلٹ کرتا ہوں تو یہ انہینس وائس ہے اور اس کے بعد وائس آئسولیشن ہے یہ آپ خود دیکھ لینا وائس آپ کی تھوڑی چینج ہونے چاہیے اور سپیڈ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد فرنڈز آپ نے اس کو یہاں سے کر لینا ہے ایکسپورٹ ٹھیک ہے ایکسپورٹ کرنے کے بعد اس کو آپ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کریں کیونکہ اس پر آپ کا ریاکشن ایڈ ہے اوپر ٹھیک ہے اور اس میں بالکل بھی کوپی رائٹ نہیں آنے والا 99% جہاں سے ٹھیک ہے آپ کو کوپی رائٹ بالکل بھی نہیں آنے والا تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں کہ لونگ ویڈیو ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں ریاکشن والی ٹھیک ہے ویڈیو کو یہ اور یوز کریں اور صرف ہم اپنی ساتھ میں فوٹو لگا لیں اور اس کے اندر کونسی سٹریٹیجی یوز کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے ڈسکریپشن میں کیا لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ اگر وہ سکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنڈ بوکس میں ضرور پتانا کیونکہ پی ایس ایل اور ورلڈ کپ آنے والے تو میں چاہتا ہوں اب میں اپنے ویورز کو کچھ اچھا سکھا دوں میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ